بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اولاہ کرتے ہیں شروع نران کگان والی ٹھنڈ ہوئی پڑی ہے جی دو چار دن سورج نکلا سب کہنا شروع ہو گئے ہوئے تھے کہ جی گرمیاں آ گئیں اور سردیوں نے پھر اسے واپس مڑ کے دیکھا تو ابھی ہم کہیں میں اور اس کلین بھائی کہیں کام گئے ہوئے تھے تو ابھی تو میرے موں پہ وہ کورا کورا بلکل بھی نہیں جمع ہوا لیکن جب جا رہے تھے تو یہ میرے بال پلکیں یہ دھاڑی پہ کورا ہی کورا تھا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہے میری جیکٹ پہ لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے ابھی دکھنی رہا ہوگا سو ہاتھ میرے گیلے ہیں دو کپچا آہا آہا ٹھیک ہوگا بہت زبردست بنے گی جائے تو ابھی کام ہم یہ دیکھیں میرے پالوں میں بھی پانی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ویلکم بیک ٹو سردی جو زہن بھئی واپس آگئی ہے ویلکم بیک ٹو سردی دیکھیں بائیک تو میں چلا رہا تھا ہاں پہلتے جاتے وقت حالت خراب تھی یہ یہ بی بھی ہے میں ایسے بات سے وائیڈ شوز پہنے یہ شوز میں نے کوئی دو سال بعد پہن رہا ہوں تو جیسے ہی میں جا کے بائیک سے اترا ہوں نیچے تو میں نے دیکھیں اپنی پینٹ کی حالت ابھی دیکھیں یہ یہ شوز تو دکھ ہو رہا تھا کہ میں کیوں پہن کے گیا یہ گیارہ بج کے سولہ منٹ اور دھن دیکھیں اس ٹائم اکسر دھن ہٹ جاتی ہے لیکن ابھی بھی جتنی صبح تھی اس سے تھوڑی سی کم ہوئی ہے سرک شراب ہوئے اوک کا دا یار ہندار جدا ہر کوئی یار ہوئے سونے دیا چھنیاں نی سونے دیا چھنیاں نی ایک من ساڑی سونے آ لکھا تیری آمنیاں نی ایک خوادہ پانی ہے خوادہ پانی ہے سجدہ تو بار دمان جن یعنی سے جانی ہے نل کے تو پی پانی نل کے تو پی پانی جنو ڈر باپ یادہ ہونا یاری کی لونی ہاتھ مندری پانچے دی ہاتھ مندری پانچے دی این گسا کرمندیو گل ہوندی اے ہاتھ سے ہوئے 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 کھیڑی گل تھی ہوئے جاالم کھن دور دے لائے نی موے گارہ دے وشای نی آئے پھر سے دو دینا نہیں ادھر آئے چلے باہر بلال بلال چھوڑو چلو ادھر ہو چھوڑ دیا جو بھائی کو پکڑ کے لئے کیا ہو اندر کیا کہتا ہے نہیں آتا دوسرے گھر میں یہ علماری بن چکی ہے میرے گھر میں بھی علماری بن چکی ہے اور انکل جی کہا آخری دن ہے ہمارے ساتھ یعنی آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں نہ چھوڑ آپ نہ جائیں نا جائیں نا جائیں نا جائیں نا جائیں نہیں جا سکتے گزارہ نہیں ہوتا اچھا تو ٹیبل ہمیں کون سا بنا رہے ہیں کہاں پہ ہے وہ وہاں پڑے گا کمپیوٹر ٹیبل دو بنا رہے ہیں نا کمپیوٹر ٹیبل دو پہلے تھا کہ لے لیں گے بنے بنائے پھر سوچا کہ انکل آئے ہوئے ہیں اتنے اچھے کاریگر ہمیں اور ملیں گے نہیں تو ہم انہی سے بنوا لیتے ہیں تو یہ ڈیزائن فائنل ہوا ہے بائم دستر نے کیا ہے زبردست یہ ادھر ہی لگے گا ہاں یہ ہمارا کمپیوٹر مطلب یہاں پہ آئیٹنگ بھی آرام کیا کریں گے یہ ادھر بھی سامنے ویو ادھر بھی سامنے ویو ماشاءاللہ اور دوسرا یہ جو الومینیوم کی کھڑکیاں لگ نہیں تھی نا وہ لگ چکی ہیں یہ تو کھولنے بڑا مشکل ہے سیفٹی گیلز میں سے ابھی آج بنا کے آپ چلے بھی جائیں گی آج نہیں سبھا نکلے بھی نہیں سبھا نکلے ماسک یہی صحیح ہو گیا آپ کا نمبر بھی میں نے اپنی ویڈیو میں دینا ہے نا ہاں بے لکل دینا ہے تو ہمارے جو سبسکرائبر ہوں گے ان کو کچھ ڈسکونٹ بغیرہ بھی ملے گی بے لکل ملے گی سر کیوں نہیں تو یہ ادھر سکرین پہ انکل جی کا نمبر آ رہا ہے تو آپ ان سے اگر آپ نے کام کروانا ہے کام کروانا تو کال کر سکتے ہیں کیمرا رول ساؤنڈ سپیک ساؤنڈ سپیک ایکشن ویکشن تو آج کے ولاگ میں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا پرانا گھر جہاں میں نے اپنی زندگی کے قیمتی بہت زیادہ قیمتی انیت سال گزارے ہوئے ہیں دو سال اس گھر میں اور باقی کی زندگی پتہ نہیں کہ ہم گزاریں گے پہلے دن تو میں نے اس ولاگ میں کہا کہ آپ کو اپنا پرانا گھر دکھاؤں گا تو مجھے آپ میں سے بہت سے سبسکرائبر نے کہا کہ ضرور دکھائیں تو آئیے جی بیلکم تو آور اوڑ ہوس تو یہ کتنا پرانا ہوگا میں مجھے جہاں تک مجھے دوہزار پانچ میں زلزل آیا خطر ناک کے سامن خطر ناک کے سامن اس سے لیکے پانچ چھ سات دوہزار چھ سات کا میں بنایا تھا ہم نے تو آئیے بڑا گیٹ کھول دیں اور آپ کو کہتا ہے بیلکم یہ رہا جی ہمارا سہن اور سب سے پہلے سامنے ہمارا برامدہ اور برامدہ میں پڑی ہوئی ہے گندم گندم یا میں کیا کیا بول رہا چاول کی فسد جو ہم نے کٹی تھی اب یہ سردی ہیں تو اس کو سکھانا ہے تو یہ صحیح سے سردیوں میں سکھے گی نہیں تو گرمی آئیں گی پھر اس کو چھت پر ڈال کے سکھائیں گے پھر باقی کا جو اس کا کام ہے چاول وغیرہ نکالیں مشین پر لے کے جانا ہے وہ بات کے مسئلے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھائیں گے انشاءاللہ ولاگ میں جب تھوڑا موسم کھلے گا تو ابھی یہ جیسی لے کے آئے بیسی کہ بیسی ایدر رکھ دی ہوئی ہے اس کے بعد پیچھے کو جاتے جائیں آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں یہ ایدر ہمارا واش روم اور ایدر ہم مون دویا کرتے تھے بیسن لگا ہوا اس طرف اور یہ شیشہ اور اوپر شوس میرے پڑے ہوئے ویری گوڈ اور اس کے بعد آ جائیں ڈرائنگ روم بیٹک ہم اسے بیٹک بہتے ہیں رائنگ روم انگلیس میں بہتے ہیں لائٹ ہے تو یہ جی یہ بھی تھوڑی لائٹ کم ہے اس لئے میں چاہوں گا آپ اسے بھی ساتھ پکڑ لیں یہ ہمارا یہاں بے سوفے ہوا کرتے تھے نیچے کلین تھا پھر کلین تھوڑا پرانا ہو گیا باہم دسا نے اپنی کارگری دکھائی اور کلین سے یہ بنا دیا پھول اور جو باقی کلین بچا ہماری تب دکان ہوا کرتی تھی وہاں لے کے وہاں پہ انہوں نے ٹاپ ان ٹاؤن دکان کا نام تھا وہ کلین کا ٹاپ ان ٹاؤن کارٹا وہ اوپر لگا دیا مطلب ایسے کارٹ وارڈ کے کلین ختم تو اب یہ سوفی ہوا کرتے تھے پھر ہم نے نکال دیا اس طرف پرانی چیزیں پڑھی ہیں اس طرف ٹی وی لگا ہوا اور ابھی آجائیں باہر یہاں کے دو دروازے دو دروازے یہ باہر خیال آجائیں ابھی یہ دروازہ من کر دوں میں ہمارا موٹر ہوا کرتی تھی لیکن ابھی دوسرے گھر شفٹ ہو گئی ہے آجائیں یہ سیڑھی چھت پہ یہ چھت کی جو چار دواری کی تھی ہم نے بعد میں کی تھی مطلب جب دوسرا گھر بنایا تھا جو اس کے بالکل سامنے ہم نے چار دواری کر دی تھی کیونکہ بچے جو چھت پہ جاتے تھے تو گرنے کے کپی چانس ہوتے ہیں تو اس لئے پھر احتیاطن ویلکم خوشام ویل آپ کو کہتے ہیں اپنے کچھن میں یہ کچھن ہے ہمارا اور یہ چولا مٹی کا اب سے مٹ جا رہا ہے اب تو گیا سا آگی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا لیکن یہ دب ہم استعمال کیا کرتے تھے اور کچھن سے بلکل ہمارا سٹور روم جہاں پہ ہم ہمارا سٹور کرتے ہیں چاول وغیرہ سٹور کرتے ہیں اور دوسرا سردیاں جیسے ہی ختم ہوگی پھر جو سردی والے کپڑے یہ جو پیٹی صندوق بڑے 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 انہیں رکھ دیں گے ہمارا سٹور کرتے ہیں ہمارے گئے آج لگایا ہے نہیں شکریہ یہ فریج ایک وقت وقت جسے ہمارا سٹور کرتے ہیں ہمارا سٹور کرتے ہیں اور ہمارا سٹور کرتے ہیں یہ مارا سٹور کرتے ہیں لیکن ابھی ایسٹر کی شادی پر اوپر ڈیزائن بنا گئی ڈیزائن پر لگائے ہوئے ہیں اور یہ ٹائم پیس بھی بہت پران ہے اور بھان دکسر بھی چوتیس سال پرانی ہے آئیے چوتیس نہیں پہنٹالیس سال چوتیس سال ہے اب چلیں پچیس سال کہہ لیں جوٹی بلوانا ہے مجھ سے پچیس سال پرانے تو یہ جی میرا کمرا ہے پیچھے جائیں پھر سے یہ ٹیک ہوگا اندروازہ کھول کے اندر آئے بلال اندری رہوا کیوں؟ چلو یہ میرا کمرا ہوا کرتا تھا ابھی بھان دکسر نے سنبھالا ہوا کیونکہ بھان دکسر کا گیمنگ سائٹ اپ کی طرح ہے اور یہ چار پائی تھی جہاں میں سوایا کرتا تھا یہ جائے نماز ابھی ادھر ہے جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں اور تھی بھی یہ چیز اور کیا رہ گئے؟ اور ادھر میں نے ایک بلاغ میں اور میں دکھایا تھا ادھر میرے کپڑے ہوتے تھے اور اوپر وہ جی فائز کا ابھی بھی پڑھا ہوا ہے کیا بولتے ہیں؟ جو آپ کو کیا کے لگاتے ہیں اور آ جائیں پڑھا ہوں پڑھا ہوں پڑھا ہوں پڑھا ہوں جس میں اگر کچھ زیادہ گوشت ہوتا تو ہم ہم سٹور کر دیتے ہیں اور ہم زیادہ تر باہر سے متن بیف وغیرہ نہیں کھریتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا زیبا کریں اور وہ سارا کا سارا پھر ہم فریزر میں لگا دیتے ہیں کیا کر رہے ہو یار؟ بلال اور ایکسٹرا چار پانیاں وہ سگر جگہ نہیں آج ہاں اب یہ دیکھیں ایک اور چیز دکھا ہوں ایک اور چیز دکھا ہوں یہ دروازہ پکا پکا رک گیا ہوا ایک ہی جگہ پر آگے اور پیچھے ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے یہ یہ ابو جان کیا چیز آپ نے دکھائی ہے یہ میرے ابو جان یہ ہے ابو جان ہے میرے یہ مامو جان لیکن تصویر جو ہے کوئی ہوگی کوئی انیس سو اسی کی سیونٹی فائیو ایٹی کی نائنٹی مطلب بہت پرانی ہے آپ سے بھی پرانی ہے ہے نا؟ ابو جان ہمارے بہت ہینڈسوم آگردت ہے ابھی بھی ہے ماشاء اللہ لیکن جوانی میں دیکھیں پورے گبرو جوان ملچیں رکھی ہوئی ہیں قریب سے دکھائیں یہ یہ ماشاء اللہ بلال آپ نے کیا کرنا ہے کیا کر رہے ہو یہ احمد کی سائیکل ہے پھر وہ دیکھے گا تو وہ آپ کو مارے گا تو رہنے دو ادھر ہی آپ کی ادھر ہے؟ وہاں نہیں ہے وہاں ہے اپنی لے لو ابھی آج یہ روم ہے جی اوپر گیلری ہے اوپر چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں وہ اوپر رکھتی نہیں ہیں اوپر سے کور کرتی آئی تو ایسے بہت بوری لگتی تھی کہ سامنے چیزیں نظر آتی تھی تو آگے پردہ یہ ادھر بیڈ اور ادھر بچوں کا ٹی وی بچے جو ہیں اس در شور کرتے ہیں اس لئے پھر ہم نے کہا کہ ادھر لگا دیتے ہیں ادھر ویڈیو وغیرہ اکثر بھائی ملسن نے بنانی ہوتی ہے کچن میں تو ادھر آگے کاٹوں دیکھیں جب پڑھ لیں تو یہ اسے رہنے میں اس کمرے میں بہت زیادہ رالتا فن کتنے رالتا فن اچھا اس کمرے میں مجھے چڑیل نظر آئی تھی پچپن میں نہیں نہیں اپنے سبسکرائبرز کو یہ کمرہ نہیں دکھانا چاہوں گا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو رسک نہیں لینے تو یہ ہی تھا ہمارا پرانا گھر لیکن یہ اپنے وقت میں بہت اچھا تھا ماشاءاللہ ابھی بھی ہے تو یہ امی جان نے بہت بہت محنت کے ساتھ بنایا ہوگا کیونکہ تب اپو جان بھی کام پر ہوتے تھے میں سوٹا سا تھا باقی ہماری ایک سسٹر کی شادی ہو چکی تھی بائم دستر بھی کام پر ہوتے تھی بائم بشر سوکر ملیشیا تھے پھر پیچھے کون رہ گیا مجھ سے بڑی سسٹر ملتین تھے پھر امی جان جانبوں کو بھی سنبھالتی تھی کھیتوں کو بھی سنبھالتی تھی دھر میں مستری لگے ہوئے تھے وہ سب کچھ سنبھالتی تھی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو گیا اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو ادھر میرا انسٹرگرام کا یوزرنم آ رہا ہو جلدی سے جا کے فالو کر لیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب سبسکرائب بس اسی طرح پیار دیتے رہے ہیں اور آج کا ولوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دھوم میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ